ہمارے روحیم اسلام نیتم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل آل آباوت ماتس آج کی ویڈیو کلاس سیون کے لیے ہے فرسٹ آف آل ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس پل آئیکن فر آل نوٹیفکیشن آف ویڈیو چیپٹر نمبر سیکن ہے ریشنل نمبر ایکسرسائز سیکن سی ہے جو ٹھرڈ ایکسرسائز ہے ہم وہ آج کریں گے کوششن نمبر اس کا فرسٹ ہے سٹیٹ ویڈر تا فالوینگ اٹھو اور فالس اب ہم نے ان میں سے بتانا ہے کہ ٹرو کونس ہے اور فالس کونس ہے سب سے پہلے تو سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں فرسٹ کیا ہے ایسے ریشنل نمبر جن کا پروڈیکٹ لیا جائے یا جن کو ملٹیپلائی کیا جائے تو کیا ان کا آنس ریشنل آتا ہے یہ ہم سول کر کے اگزیمبل کے اکورڈنگ کریں گے پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹرو اور فالس فرسٹ اف آل ہم کوئی بھی نمبر لے لیتے ہیں جو کہ ریشنل ہوں ون بائی ٹو اور تھری بائی ٹو لے لیتے ہیں اب ان کا پروڈیکٹ فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ان کو ملٹیپلائی کریں گے تھری بائی ٹو کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا آنس کیا ریشنل نمبر آ رہا ہے تھری وانزہ وان تھریزہ تھری این ٹو ٹوزہ فور یس یہ ریشنل نمبر آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا فرسٹ والا ہمارا ٹرو ہوگا سیکنڈ ہے ریشنل نمبر انکلوڈ انٹیجر جو ریشنل نمبر ہوتے ہیں کیا ان میں انٹیجر اگزیسٹ کر رہے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک ریشنل نمبر ہے ون انٹیجر ان کے اکورڈنگ اگر دیکھیں تو پلس یا مائنس میں نے مائنس کو یہاں پہ یوز کیا اب کیا یہ ریشنل نمبر ہے یس اور نو آپ نے ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ جو ایسا نمبر جس کے نیچے کچھ بھی نہیں اس کے نیچے ون تو ہوتا ہے تو یہ ایک ڈیویین فریکشن میں تو آ گیا ہے یعنی کہ ریشنل نمبر بھی کلائے گا اس طرح سارے کے سارے انٹیجر نیگٹیو فریکشن جو ریشنل نمبر ہوتے ہیں وہ نیگٹیو بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اسی وجہ سے سارے کے سارے انٹیجرز کیا ہیں وہ ریشنل نمبر کلائیں گے تو پھر یہ بھی کیا ہوگا ہمارا true ہوگا third والا ہے zero is a rational number کیا zero ریشنل نمبر ہے third والا zero ہے آپ کسی بھی zero کے نیچے کسی بھی نمبر کو اگر آپ لکھو گے جیسے کہ hundred لکھو گے thousand لکھو گے zero اس کا مطلب ہے کہ zero بھی ایک ریشنل نمبر ہے تو یہاں بھی آپ کیا لکھو گے true لکھو گے third fourth والا ہے the product of a rational number and its multiplicative inverse is zero اب یہاں بس نے کہا ہے کہ ایسے ریشنل نمبر جن کا product اگر ہم لیں اور اس کا پھر multiplicative inverse بھی لیں تو وہ کیا ہونا چاہیے zero ہم اسی کو لے دیتے ہیں جیسے کہ دو نمبرز ہم نے لیے دو ریشنل نمبر جن کا product find کیا اس کے بعد آگیا three by four اب ہم جب اس کا multiplicative inverse اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو denominator میں ہوتا ہے اسے ہم numerator میں کر دیں اور جو numerator میں ہے اسے denominator میں کر دیں اب product of a rational number ایک ایسا rational number جس کا اگر ہم product لیں جیسے three by four ہے اس کا multiplicative inverse four divided by three cut ہونے کے بعد یہ سارا کس کے ایک پھلا جگا one کے یہاں پہ تو انہوں نے zero لکھا ہو ہے تو یہ کیا ہوگا false ہوگا اگر یہاں لکھا ہوتا کہ additive inverse additive inverse ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ true کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ multiplicative inverse ہے تو یہاں پہ یہ false ہوگا five ہے addition of rational numbers is commutative addition ایسے numbers ایسے rational numbers ان کو اگر ہم add کریں تو پھر ان کا جو commutative ہے وہ کیا ہوگا same ہوگا یہ بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں example کے according یہاں پہ two fractions لے لیتے ہیں two rational numbers لے لیتے ہیں one by two and three by two ٹھیک ہے انہی سے ہم solve کرتے ہیں کیا جو addition of rational numbers ہے وہ commutative ہو سکتی ہے جیسے کہ one by two plus three by two ہے تو بس ان کی commutative property کا مطلب ہوتا ہے صرف ان کی places change کر دو اور باقی ہو رہا ہے operation ایک ہی ہے same operation ہو رہا ہے تو بس ہم نے کیا ان کی space change کر دی کیا یہ equal ہو سکتے ہیں جیسے انہی سے انہی سے مارے پاس نیچے two آجے گا one plus three یہاں پہ بھی same ایسے آجے two اور three اوپر آجے گا plus one one میں three add کیا four by two اور three میں one add کیا four by two cut کرنے سے دونوں سائیڈ پہ two آگئے یعنی کہ same آگیا اس کا مطلب ہے جو commutative property ہے وہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ space جگہ change ہو یا نہ ہو یعنی کہ numbers کو بس change کر دیا اور addition same ہو رہے دونوں طرف تو پھر یہ five ہمارا true ہو گا سیم ہونے چاہیے تو ایڈیشن ہو سکتا ایڈیشن سیم آپ کرنا چاہیے اپریشن دونوں میں ہو سکتا آپ کیا کرنا ہے first of all add کا کہا ہے تو اگر bracket mean کو convert کر دیں بریکٹ میں لکھیں تو زیادہ بیس ہے کیونکہ پہ 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 add plus sign لگانا اس کے بعد پھر bracket میں minus two by five لگایا کیونکہ اس کے requirement یہ اسی کے ساتھ تھا question کے ساتھ تھا یہ سیمپل تھا جو کہ positive ہے تو add کہا تو ہم نے center میں لگا دیا plus sign اگر آپ چاہیں تو direct minus sign بھی لگا سکتے لیکن اس کی تھیوری یہ ہوگی کہ plus minus minus آجائے گا جو کہ میں next step میں کرنے لگی یہ پہ کیا کریں گے bracket کھول لے 3 by 5 یہ تو as it is آج ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ کے پاس right hand side value ہے اس sign ہمیشہ left hand side ہوتا ہے یعنی کہ plus اس کا نہیں sign ہے پلس اس value کا sign ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ solve کریں گے نہ کہ اس کے ساتھ پلس minus minus and two by five اب یہاں پہ جب بھی ریشنل numbers کو addition یا subtraction کر رہے ہو تو نیچے denominators کو کیا آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے لینا ہم سب سے پہلے جیسے دونوں کے نیچے five ہے سیم ہے تو سیم آئے گا five ones are five and five ones are five جب تک نیچے one نہیں آجاتا آپ نے تب تک complete کرنا ہے اب five آگیا تو دونوں کے نیچے آپ نے 5 لکھ دینا ہے اور ایک یہ تھیوری ہے کہ five کا ٹیبل ہم کہ تک پڑھیں کہ five one تک one کو پھر آپ نے three سے مللیپلائی کر دینا ہے three ones are three پھر second جب same ہے تو آپ same values نیچے as it is آجیں گی کیونکہ جب denominator same ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پر بلیم نہیں ہوتا سیدھ 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 لیتے 3 اس دونوں میتھ دیکھ دیکھ دی ہم کریں جیسے دین اومینیٹر میں کیا ہے جیسے میں اوپر پروسس میں کیا پلس کا سائن لگا ہے ایڈ کیا جیسے اس طرح میں نے سیکھ دیا اب دین اومینیٹر کو دیکھیں گے 8 اور 4 ہے تو کیا کریں گے یہاں پر 8 اور لیں سب سے پہلے آپ نے سب سے چھوٹا نمبر ہوتا ہے اس سے ہم سوال کرنا سٹارٹ کرتے جیسے کہ 2 ہے 2 4 and 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 4 2 2 8 یہ رف ورک ہے آپ بھی اس کو سپریٹی کریں گے یہ کوئیشن کا پارٹ نہیں ہے اب کیا کریں گے یہاں پہ denominator میں آپ کا آگیا 8 8 آگیا اب یہاں پہ سیم یہی پروسس کریں گے 8 کا table ہم 1 تک پڑھیں گے تو 8 آئے گا تو 1 کو آپ نے پھر سے کس سے ملٹیپلائی کر دینا اس کے numerator سے جو denominator ہم select کریں گے اس کے numerator کے ساتھ آپ نے اسے ملٹیپلائی کر دینا 5 وانز 5 اور 7 میں مائنس کا سائن آجی آجی گا اب 4 کو دیکھیں گے 4 کا table ہم کہاں تک پڑھیں 8 آئے 2 تک یہاں تو آپ سمپلی کیا کریں 8 اندر اور 4 باہر 4 2 آئے گا یعنی کہ اوپر آگیا آپ کا 2 تو یہ 2 اس کے numerator سے ملٹیپلائی کر دینا جو اس کا آنس ہوگا 2 آجی گا اب یہاں پہ مائنس پلس مائنس ہوگا مائنس 5 میں سے 2 نکالا تو 3 لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جو بڑی ویلی ہوگی اس کے سائن کو آپ نے یہاں لکھتے نہیں یہ آپ آنس ہے سیکن میتھڈ بھی کرتے ہیں سیکن میتھڈ میں کیا کریں گے دونوں ڈین نومینیٹر کو ہم سیم بنانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ہمارے پاس مائنس 5 بائی 8 ہے 1 بائی 2 1 بائی 4 ہے جیسے کہ یہاں پہ 8 ہے ہم 8 کو 4 تو نہیں بنا سکتے اسی وجہ سے ہم یہاں پہ ہم نے ملٹی پلی کیا 4 کا ٹیو کہ تک پڑھیں کہ 2 کے ساتھ تو یہ ہم کام اوپر بھی کریں گے مائنس 5 پہ 8 2 1 2 2 4 8 یہ آپ نے پہلے سمپلی کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ایڈ کر دینا یہ جب آپ کام کر ہو گے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ دینومینیٹر کو سیم بناؤ اور سمپلی آپ اس کو ایڈ کر دو کیونکہ جب دینومینیٹر سیم ہوتے تو اوپر ویلیوز سیم ویلیوز دی ہوں سیم اور 11 سیکنڈ اس میں 7 ہے اور 11 ہے سیمپلی آپ کیا کر گے ایڈ کر گے سوڑ کر دو کیونکہ وہ easily پہلے سے آئیلیبل ہے آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کیلئے ہیلپول ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے میٹس میں تو آپ کو میٹس بتائیں میں کوشش کروں گی جل ویڈیو بناوں اپنا اور اپنی فیملی کا حیار رکھیں لاحفیز